موسیقی 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 سن 2010 میں محمددہ نے جلاحہم انہوں نے بیچ bipartوز کرنا وہاں sur予 دوستوں سے بہت سارے توان اچھی موسیقی جنگ انہیں تمام لوگوں میں سے ایک تھا اسمان مرخان میرا بیچ منٹ سبو تھا لیکن اس کی فیلڈ بی بی اتنی میں ہے کیونکہ بی ایس کلی کمیونکیشن کر رہا تھا تو ہمارا کوئی چانس نہیں تھا کہ ہم آپس میں شاید الیکٹر کنسز میں بلکر ساتھ ہوتے ہیں لیکن ایسا کوئی چانس تھا تو بائی چانس میری اس سے ملاقات ہوئی مالکہ وہ رہتا میرے ہی ایریا میں میرے ہی نیبرنگ ایریا میں رہتا تھا ملاتا تو رفائم سوسائیٹی سے ہے اس کے سبب میں رہتا ہوں اور وہ بھی رفائم سوسائیٹی میں ہی رہتا ہے تو ہماری ملاقات ہوئی بس میں پر میں واپس جا رہا تھا ہی اینورسٹی سے گھر تو ہماری ایس کی امارکات ہوئی بس میں اور دن دن پر میں ہندوبر ایکچچینج کیا پر میں نے اس کو فیس بک پر ایڈ کیا پر ایک سوسائیٹ اس کے پاتھ ہی بھی ہماری دوستی مضبوط سے مضبوطہ ہوتی چلی گئی اس کیا ماہر دماغ بہت سادہ ملتا تھا ہماری ایڈیا ہماری آئیڈیا ہماری کریٹیوٹی ایٹیوٹیو بہت سارہ کا کام تھا تو ہم لوگ لائک مائنڈڈ بہت سادہ تھے اس کیا اس سے ہماری دوستی بہت سارے کیا رہی وچی شکلیں رغمز تو بی شورت ہم نے سوائے پہنے بہت سارے ایونٹس کروا ہے ایونٹس کو پلان کیا ہم نے شورت زنس کی ہم نے ایڈوٹرزن کینے کا ایڈمیٹس کینے کا ایسیٰ کریا یونی مت ہم نے یونیورسٹی کے تمام تر ایونٹس کے اندر اپنے ہاں کو ایونٹھ کیا ایک دوسری کی سپورٹ کی ایک دوسری کی مدب کی��ا ہم نے وہ کام کارنا میں اور کام کیا ہے جوکے شاید میرا نہیں خیال کیا جو اسٹوپرنس کو تصور کر سکتے ہیں اسمان ماشاءاللہ بہتا تھا گریٹیو ہے وہ فرنٹنگ ان ڈیزائنگ سلوشنز بھی کام کرتا ہے اور اندین یونیورسٹی کے آخری دنوں میں ماشاءاللہ اس کا مجھان دین کی طرف بھی ہوا بہتا تھا ہم نے اس کو دیکھا دی جس طرح کا وہ انسان کا اس نے اپنے آپ کو ایوالف کیا اور دین کی پہدر سکھنا چاہیے کے انڈیسٹیننگ کے لیے اس نے اپنے آپ کو چینج کیا اور اس لئے اللہ تعالیٰ سے چاہے وہ چلتے ہیں تو ہم نے اسمان کو چینج ہوتے میں دیکھا اور وہ اسمان کو نہیں ہے جو کے پہلے ہوا کرتا تھا قدی میرے پاہ اسمان کا ٹیکسٹ آیا کہ he is busy with some cattle farm work تو I should visit him تو اس نے اپنے مولا کہ میں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو وزٹ کیا جائیں تو آج میں نے اس کو وزٹ کیا تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج میرا وزٹ کیسا تھا اور ہم آپ اس طریقے کا کام کرنا موسیقی موسیقی اس کا کیا نام رکھا ہے تو نام رکھا ہے اس کا یہاں میں نے اس لئے اسے لیا ہے اچھا نام بھی رکھا اس میں موجود ہوں آدم انہود کیٹر سروس کے اوپر یہاں پر میرے دوسٹ میرے بہت اچھے بھائی اسمان لیکن یونیوورسٹی سے اس کا میرا خواہت ہے اور اس نے ایک سیٹ اپ سرارٹ کیا یہاں پر اید اکرما کے حوالے سے اور اس سے میں جاننا چاہوں گا کہ اتنا بڑا سیٹ اپ اسی جگہ پر کس طریقے سے مینج کر رہا ہے اس میں ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہو ہی ہمیں ہمیں سب کو پتا ہے اور آپ پہلا آئیلیٹ بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ بندہ کیا تھا اور اب کیا ہو گیا لیکن اندر سے وہ ایسا ہی ہے وہ چینج نہیں ہوا ہے اوپر سے وہ اس نے اپنی لیئر چینج کیا تو اسمان سب سے بھلے بھائی مبارک کو اتنا بڑا سیٹ اپ ہم نے خرید دیا مجھے بتاؤ کہ کیا ہے سلسلہ کیا کیا آفر کر رہے ہو ہماری سسائیٹی میں اتنا کلین سیٹ اپ میں نے نہیں دیکھا ابھی تک تو تھوڑا سا بتاؤ ہماری ویورز کو کہ کیا ہے تھی اصل میں بھائیوں آدم ان ہوتھ کٹل سرویسز ہم بچھلے تین سال سے کھر رہے تھے بینا نام کے تو ہم نے بہت اچھی سرویسز جو ہے ہم نے ساری دینی ہے جانور کو چارہ دینا جانور کو باننا حصہ لگانا اس ساری چیزیں ہماری سسائیٹی میں بڑی پرابلم تھی ایک ہمارے علاقے میں اچھی سرویسز دینا اور یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہو رہی تھی ہی دے قربان کے لئے لوگ کیا کرتے تھے گلیوں میں ٹینڈ لگانا مسلمان کو شیوہ نہیں دیتا بہت ساری چیزیں ہم ایسی ایدے قربان کے لئے سنت کو زندہ کرنے کے لئے اور ہم ایسی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زبا کر دیتے ہیں ایک سنت کو زندہ کرنے کے لئے تو ہمیں یہ چیزوں سے تھوڑا بچنا چاہیے ہم ٹینڈ نہ لگائیں اور کسی کے لئے ہم پریشانی کا باعث نہ بنے تو ہم نے یہ پورے علاقے کی کونے پہ یعنی علاقے کے سینٹرل نہیں ہے یہ جگہ پہ ہم کڑے یہ الیاز سویٹ رفائم سوسائٹی ملیر ہالز میں ہے تو ہم بلکل ہی اینڈ پر بیٹھے ہیں تو وہاں کوئی ٹریفک نہیں کوئی چیز نہیں ہے کوئی ایسے مسئلے مسائل نہیں الحمدللہ یہاں سامنے ہمارے آئی جے کے سکول ہے بچے نکل لیں ایک اچھا مال دیا ہے ایک فیملی مال دیا ہے اب کیا ہوتا ہے قربانی میں جب علاقے والے بیٹھتے ہیں تو اس میں لڑکے وغروں کا آنا جانا اس میں فیملی کے لئے آنا مشکل ہو جاتا ہے عیدہ قربان جو ہے صرف لڑکوں کی نہیں میں تو بولتا ہوں فیملی کی بھی ہے امی کی بھی ہے بہن کی بھی ہے بابی کی بھی ہے ہر کسی کی ہے یہ گربانہ ہر کو یہ آئے اپنا جانور لے ٹیل آئے چلا آئے پیر آئے اب جیسے ہمارا یہ وقت ختم ہو رہا ہے مغرب کا ٹائم ہے تو اب جیسے یہ وقت ختم ہوگا انشاءاللہ فیملیز کا آنا شروع ہو جائے گا فیملیز آئیں گی یہاں پہ بہت ساری فیملیز آتی ہیں اپنے جانور خود خواتین جو ہیں وہ اگر انشاءاللہ ہوا تو ایمر بھائی سے بولوں گا کہ دکھائیں لوگوں کو اور لوگ آئیں بھی یہاں پرچیس کرنے کے ساتھ ساتھ مطلب اس سے بھی ہیں تیرہ ہزار کا جانور بھی ہے پاندرہ ہزار کے سافت سے بھی ساترہ ہزار کا حصہ ہیں تو جو آپ نے جو یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے جانور کی کٹیگری کے سافت سے جانور دکھائے جائے گا پھر اس کے بات اس سے ڈالا جائے گا جیسے ہمارے مدرسوں میں ہوتے ہیں جگہ ہمارے سے ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم کس قربانی کر رہے ہیں کس جانور میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہم جو ہیں پہلے جانور دکھاتے ہیں پھر ہم بتا دیں گے ہم اس میں آپ کا حصہ ڈالیں گے تو ہم نے یہ سروسز دیں گے اچھا اسمان ایک اور چیز مجھے یہاں پہ کنسرن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اپنے گھر کے اندر ہی قربانی کرتے ہیں تو بزاہر ہے وہ گندگی بھی ہوتی ہے معاملات ہوتے ہیں پاکی نا پاکی بھی چکر ہوتا ہے لوگوں کے لئے بڑے مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ نے کوئی اپنے سروس دیوئے ہیں کہ مدر آپ قربانی بھی کر کے دیں گے ان کے لئے یا کوئی اپنے گربانی بھی کر دیں گے ایمر ہم نے زبیا کی بھی دیوئی ہے ہم نے اونٹ کی بھی دیوئی ہے اور ایک اور سب سے بڑی اہم چیز بتا ہوں تو ہم جو گوبر ہے نا گوبر اس کو ہم یوز کر رہے ہیں وہ کیسے ہم گرینری کے لئے ہیں جو ہمارا گلوبل انوارمنٹ ہے جو ہماری گلوبل وارمنگ کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے لئے ہم اس گوبر کو سارے جگہیں ان کو بورے بنا کے ہم اس کو سیل بھی کر رہے ہیں اور لوگ اگر فری میں بھی لے جانا چاہے اس کے لئے بھی ہم پروائیٹ کر رہے ہیں مطلب یہ جو پورا پور خاد ہے اے پانچ دن شے دن بعد خوش کو جاتی ہے اس کے بعد خاد میں یوٹیلیت ہو سکتی ہے تو ہم تو لوگوں کو بولیں گے اگر کسی کو چاہیے خاد وغیرہ تو ہم تو اٹھا سکتا ہے جتوں یہ تو بڑی اچھی آفر ہے اور اس بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے ہمیں ظاہر ہے انوارمنٹ فرینڈلی ماہول رکھنا چاہیے اور ایک لاس فائنل چیز کیا میسج دینا چاہیں گے علاقے کے لوگوں کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے دور سٹیپ پر سمجھ لیں کہ سروس موجود ہے ان کو کیا آپ میسج دینا چاہیں میسج یہی دوں گا سب کو آدم ایند ہوت کیٹل سروس جو ہے نام کے ہیں مطلب آدم حضرت آدم علیہ السلام سے ہے اور حضرت 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 علیہ السلام سے ہے تو یہ جو ہماری سنتیں ہیں ہمارے نبیوں کے تو یہ ہم نے زندہ کرنی کوشش کی ہے اور یہ جو آدم نام ہے میرے پارٹنر کے بیٹے کا نام ہے اور ہوت جو ہے وہ میرے بیٹے خود کا نام ہے تو ایک ویسی یہ یونیک نیم ہے اور دوسرا ہی جب اس نام پہ ہم نے انشاءاللہ شروع کیا ہے پہلے تو ہم نے نبیوں کے نام پہ کیا بھئی نبیوں کا جو قوز ہے نا یہ سنت اس سنت کو اس میں سارے مطلب چوپائے جو ہم نے حلال چوپائے یہ بھی کر رہے ہیں اچھا لوگوں کو ایک سہولت بھی ملتی تھی جو اونٹ کی اونٹ بھی ہم نے حصے میں کر دیا کچھ شوقین ہے وہ چاہتے ہیں کہ اونٹ میں ایک حصہ ڈالیں مطلب اونٹ بھی ہو جائے گا اید کے دوسرے دن انشاءاللہ یہیں پر اسی جگہ پر اونٹ بھی زبا ہوگا تو اس کے بھی ہمیں چھوٹا سا چھوٹا سا میسیج یہ ہے کہ عید قربان کریں اس میں غربہ کا خیال رکھیں ہمارے پاس غربہ کا بھی ہے حصہ اور اپنی قربانی اگر وہ ہمارے پاس کر رہے ہیں جو ہم سروسز ان کو دے رہے ہیں تو اس میں اگر وہ ہمیں بولیں گے تو ہم ایک پورشن جیسے تین حصے ہوتے ایک مساکین کا ایک اپنا اور ایک غربہ کا تو اگر وہ چاہے تو ہمیں غربہ کا حصہ جو ہے وہ ہمیں ڈونیٹ کر دیں تو ہم انشاءاللہ اس کے مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے اس کو اور خوب خوب جو ہے وہ غربہ کا خیال لگیں اپنی قربانی میں ہم تو الحمدللہ اللہ پاک نے وہ صدی ہے ہم لے سکتے ہیں جانور لیکن جو بیچارے نہیں لے سکتے ہیں بہت سارے ہمارے مجمع ایسا ہے جو آتا ہے جانور دیکھنے لیکن وہ لے نہیں سکتا وہ حسد بھری نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے تو ان کو بھی اس میں خیال لگیں اور مجھے امید انشاءاللہ ہمارے بہت سارے غربہ ایسے ہیں جو قربانی کے پاس ہمارے دروازے پر آئیں گے جن کو ہم منع نہیں کریں گے ہم سے جتنا ہوگا انشاءاللہ دیں گے لیکن بس آپ سے تعاون کی اپیل ہے کوشش کریں تھوڑا تھوڑا تعاون کریں جزا کریں بہت شکریہ حیال رکھیں اپنا عبیشو اللہ بہت بہت سارٹ کیا ہوا ہے اور یہ کہ اس میں لوگوں کی بھی آپ زائر ہے ان کی فائدے کیلئے بھی سوچ رہے ہیں تو ایسے بزنسز بہت کم دیکھتے ہیں مجھے کہ جہاں پر ناسف انسان اپنا فائدہ سوچے بلکہ دوسروں کا بھی فائدہ سوچے تو میں تمام لوگوں سے یہ ہی ارچ کروں گا کہ پلیس سپورٹ اس بزنس تو ہے ہی ساتھ میں لیکن دوسرے لوگوں کے لئے بہت اچھی چیز ہے تو ای وف کہ آپ لوگ اس کے اندر بچڑے دوسرے لیں گے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ سپورٹ کریں گے اسمان اور نہ صرف یہ کہ جہاں جہاں آپ لوگوں کو قربانی ایک ایسا فریضہ ہے ایک سنت ہے اس کو کششل بھی سے انجام دیں گے اور آنے والے وقت میں میری کوئش ہوگی کہ میں اور ویلوگ بناوں فیڈبیک ضرور دیجے گا کہ آپ کو کیسا لگا ویلوگ میرا اور نہ باؤ خیال رکھیں توہاں میاند رکھیں and i wish you all a very lovely ایدھر لگا انشاءاللہ بزید ویڈیوز کے ساتھ آپ حاضر ہوتا رہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجے گا تاکہ میری تمام در ویڈیوز کے اپنے اٹھ ساتھ محصول ہوتے ہیں take care محصول ہوتا